پہلی بات تو یہ کہ اس آیتِ کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ وہ ابوت کا نہیں نبوت کا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کی نارینہ اولاد کو ایک کے کر کے واپس لے لیا تھا کیونکہ ختمِ نبوت کا تاج اللہ نے آپ ہی کے سر پہ سجانا تھا اور ختمِ نبوت کیلئے صرف کامل نہیں بلکہ اکمل شخصیت کی ضرورت تھی ویسے تو ہر نبی کامل ہے لیکن ختمِ نبوت کیلئے اکمل شخصیت کی ضرورت تھی اور وہ ذات صرف و صرف آپ ہی کی ذات تھی یہی وجہ ہے جب حضرتِ آدم کی واری آئی تو اللہ نے فرمایا اس جدو لِ آدم حضرتِ آدم کو سجدہ کرو لیکن جب میرے محبوب پیغمبر کے واری آتی ہے تو اللہ تعالی صرف دوسرے کو حکم نہیں دیتے بلکہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي اللہ تعالی خود اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کامل نہیں اکمل ہیں آپ کا مقام تمام انبیاء سے بلند آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کا پتھر حجرِ اسوت عطا کیا تھا لیکن میرے محبوب کو اللہ نے روزتِ مِرْ رِعَازِ الْجَنَّةِ پورے زم جنت کا ایک ٹکڑا عطا کر دیا تھا نوح علیہ السلام آخر کار اپنے قوم کے حق میں بددعا کی اللہ نے قوم کو ہلاک کر دیا لیکن میرے محبوب پیغمبر کی جب واری آتی ہے آپ نے قوم کو بددعا نہیں دی بلکہ فرمایا اللہ ام مہدِ قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یا اللہ یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما دینا نوح علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر سے پانچ بط نہ نکال سکے لیکن محبوب پیغمبر جو خاتم الانبیاء تھے انہوں نے تین سو ساٹھ بط خانہ کعبہ کے اندر سے نکال پھینکے تھے تو اللہ نے آپ کو اکمل بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مقامِ ابراہیم دیا وَاتَّخَذُوا مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّ لیکن میرے محبوب پیغمبر کے بارے میں قرآن نے کہا اَسَائِيَسْا اَسَائِيَبْ اَسَكَ رَبُّكَ اللہ نے مہرِ نبوت عطا فرمائی جس کی وجہ سے آپ نے انسانیت کی دلوں کو مسخر کر لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال دیا پتھر پہ لاتھی ماری بارہ چشمیں پھوٹ پڑے یقیناً کمال تھا مگر پتھر سے نکلتا پانی میں نے اور آپ نے بھی دیکھا ہے پہاڑوں پہ جاری چشمیں ہم نے بھی دیکھے ہیں اس سے بڑھ کے کمال یہ ہے صحابہ کا لشکہ رہے پڑاؤ ڈالا پانی کی قلت ہے محبوب پیامبن نے فرمایا پانی کا برطن لے آؤ مشکیزے میں جو تھوڑا تھوڑا پانی ہیں برطن میں جمع کر دو آپ نے اپنی پانچوں انگلیوں مبارک پانی کی برطن میں اتاری پتھر سے پانی کا نکلنا کمال تھا لیکن اس سے بڑھ کے کمال یہ کہ اللہ نے آپ کے پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری فرما دیئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال دیا مردے کو کہتے کم بھی اذن اللہ اللہ کی حکم سے زندہ ہو جا جو زمان موت کے پردے کے وجہ سے خاموش ہو چکی تھی وہ اس موجزی کے نتیجے میں دوبارہ حرکت میں آ جاتی یقیناً یہ کمال تھا لیکن اس سے بڑھ کے کمال یہ وہ چیز جس میں زبان کا تصور نہ ہو وہ بول پڑے ابو جہل کے مٹھی میں کنکریاں ہیں بتیجے بتا میرے مٹھی میں کیا ہے ایمان لے آؤں گا آپ نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ بتائے کہ میں کون ہوں ابو جہل نے کہا یہ تو بہت ہی بڑی بات ہوگی آپ نے نبوت کی انگلی کا اشارہ کیا ابو جہل کے مٹھی میں موجود کنکریاں جس میں زبان کا بھی تصور نہیں وہ ان سے آواز آتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول نارے تکبیر نارے تکبیر تاجت ختم نبوت تاجت ختم نبوت اللہ نے تمام کمالات اپنے محبوب کو عطا کیے اور اپنا محبوب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر دیا ہے اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت ہوگی تمام کمالات اللہ نے محبوب کو دیئے اور اپنا محبوب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر دیا ہے اس لیے اس نسبت کا تقاضہ ہے کہ ہم اور آپ ناموس رسالت کیلئے ہر وقت تیار رہیں ہمارے سے نبوت کے دامن چھوٹی نہ نہ پائے عقید ختم نبوت میر اور آپ کی ایمان کی بنیاد ہے کیونکہ اس جماعت کے ساتھ میر اور آپ کا تعلق وہ کسی عقیدت کا نہیں بلکہ عقیدے کا تعلق ہے تو اس لیے ایسے محبوب پیغمبر جس کو اللہ نے کمالات سے نوازا اور وہ محبوب اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیئے آج میر اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ ایک چھت کے نیچے ان علماء کرام کے زیر سایہ اپنی آپ کو پیش کر کے تاہیات اسی اسی کام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں یقیناً قیامت کے لیے اللہ اپنے محبوب کی شفاحت نصیب فرما دے گا دوسری بات یہ کہ اللہ نے کسی امت کو ایسے نبی نہیں دیئے جو مجھے اور آپ کو عطا کیے گئے ہیں کوئی نبی اپنے امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنے محبوب پیغمبر میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا اپنے امتی کے لیے روئے ہیں مدینہ منورہ پہ بادل کی گھٹا چھا گئی ہے لوگ دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں رحمت برسے گی آپ نے دیکھا تو مجھے نبی کی درو قدم مبارک بڑھانے لگے مجھے نبی میں جا کے رب کے در پہ جھکے یا رب بھی امتی یا رب بھی امتی کے صداوں سے مجھے نبی کی فضاء گونج جاتی ہے اللہ میرے امت کو ہلاکت سے بچا لینا یا اللہ میرے امت کو ہلاکت نہ کرنا اللہ پچھلی امتوں بھی بادل کی گھٹا چھائی تھی وہ خوشی مناتے ہو اس کی نیچے جمع ہو گئے تھے مگر کسی قوم پہ ان بادلوں سے پتھر برسے کسی پہ اس بادلوں سے آگ برسی قوم کی قوم ہلاک ہو گئی تھی یا اللہ ان بادلوں کے گھٹاؤں میں میرے امت کے ہلاکت کے اسباب نہ پیدا کرنا محبوب اللہ کے در پی چھکے میرے اور آپ کیلئے رو رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک موقع پہ صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے دنیا میں ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا ہے ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول لیکن ایک دعا کا حق دیا ہے کہ وہ دعا یا وہ پکار نبی جس وقت جس انداز سے پکارے گا اللہ اسے اسی وقت اسی انداز سے قبول فرما لے گا صحابہ نے سوال کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر نبی دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر چکا ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ ہر نبی دعا کے حق کو استعمال کر چکا ہے نوہ علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد آخر کار اسی پکار کے حق کو استعمال کرتے ہوئے جب رب سے کہا اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے اللہ نے اس پکار کو قبول کرتے ہوئے زمین اور آسمان سے پانی چھوڑا اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کر بہیر قلدم کی کنارے پہ پہنچے پہ قوم نے دیکھا آگے دریہ کے موجیں پیچھے فیرون کی فوجیں قوم گھبرا گئی کہا موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑے گئے اب کہاں جائیں گے آپ نے اس وقت اللہ کو پکارتے ہوئے اسی دعا کے حق کو استعمال کیا اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیمبر لاتھی کو بہیر قلدم کے پانی کی سطح پہ ماریے اللہ نے اس کے نتیجے میں پانی میں بارہ خوشک راستے پیدا کر دیئے اور آپ کی قوم کے بارہ قبیلے ایک ایک راستے سے ہوتے ہوئے بہیر قلدم پار کر گئی میدان تی میں جا کے آباد ہوئی صحابہ نے اگلا سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اس دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر چکے ہو توجہ کرنا صحابہ نے سوال کیا محبوب آپ بھی دعا کے حق کو استعمال کر چکے ہو جبکہ ایک طرح صحیح حدیث کا مفہوم ہے آپ نے فرمائے میں دنیا میں تمام انبیاء سے زیادہ ستایا گیا ہوں اس کے موجود اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمائے میرے صحابہ میں نے اس حق کو دنیا میں استعمال نہیں کیا میں اسے قیامت کیلئے محفوظ کر چکا ہوں جب میدان حشر میں میرے امت کے گناہگار بے قرار کھڑے ہوں گے اس وقت اسی دعا کے حق کو استعمال کرتے ہو رب کو پکاروں گا جس کے نتیجے میں اللہ میرے امت کے گناہگاروں کی مغفرت کا فیصلہ دے دیں گے اس تو کسی امت کو ایسے نبی نہیں ملے جو مجھے اور آپ کو عطا کر دیئے گئے اس لیے میری ہر اعتبار سے ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ دامن میرے ہاتھوں سے چھوٹ لیں نہ پائے یہ ختم نبوت کا دامن اور میرے پلے کچھ نہیں رہا خدا راکھ نہ کرے اگر یہ دامن بھی چھوٹ گیا میری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی ایک موقع پر جبریل امین تشریف لائے محبوب پیغمبر نے دیکھا تب پوچھا جبریل چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں کیا بات ہے جبریل خاموش کڑے ہیں آپ نے دوبارہ پوچھا جبریل بے قرار نظر آتے ہو جبریل خاموش ہیں وہ جانتے تھے یہ محبوب اپنے امت کیلئے کتنے حریص ہیں بے قرار اور پریشان ہو جاتے ہیں آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا جبریل وہ چہرہ لے کے نہیں آئے جو پہلے لے کے آتے تھے اب جبریل امین نے لڑکراتی زبان سے عرض کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ نے مجھے آپ کے پاتھ بھیجنے سے پہلے جہنم کو معاینہ کروایا ہے جب محبوب پہ امت نے جبریل کی زبان سے جملہ سنا متوجہ ہو کے کہنے لگے جبریل بتاؤ جہنم میں کیا دیکھا کیا پایا کہا محبوب میں نے جہنم کو معاینہ کیا اللہ نے اسے سات حصوں پر مشتمل کیا ہوا ہے سب سے نیچل والے حصے میں اللہ نے منافقین کو ڈال دیا اس سے اوپر والے حصے میں مشرقین کو ڈال دیا ہے اس سے اوپر والے حصے میں آتش پرشت ہیں اس سے اوپر والے حصے میں صورت کو پوجنے والے ہیں اس سے اوپر والے حصے میں میں نے یہودیوں کو پایا اس سے اوپر والے حصے میں عیسائیوں کو پایا ہے یہ کہا جبریل خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا جبریل جواب مکمل نہیں ہوا بتاؤ جہنم کے آخری اور ساتھوے حصے میں کون ہیں آخر کا جبریلی امین پکار اٹھے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں اللہ نے آپ کے امت کے گناہگاروں کو ڈال دیا ہے نبوت کے چہرے کے رنگ زرد پڑ گیا آنکھوں میں آنسو مبارک تیرنے لگے جبریل امین چلے گئے آپ حجرے کے خلوتوں کی طرح بڑھے حجرے میں جا کے رب کے در پہ جھکے یا ربی امتی یا ربی امتی کی صداوں سے حجرے کی فضاء گونج جاتی ہے اللہ میرے امت کو جہنم سے بچا لینا میرے امت کو جہنم کی اندھند بنانا یا اللہ امت کمزور ہے انہیں جہنم میں ڈالنا محبوب محب کے در پہ میرے اور آپ کیلئے زاروں کتار رو رہے ہیں گوئے نماز کا وقت ہوا حجرے سے نکلے مسلح پہ تشریف لائے نماز پڑھائی جلدی سے حجرے کی خلوتوں کو سینے سے لگا لیا صحابہ کو اندازہ نہ ہو سکا سوچنے لگے پہلے نماز کے بعد آپ تشریف رکھا کرتے تھے ہم آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے تھے لگتا ہے کوئی جلدی کا معاملہ ہے نبوت جلدی میں تھی اس لئے فوراں حجرے میں تشریف لے گئی حتیٰ کہ دوسری نماز تک آپ رب کے در پہ جھکے میرے اور آپ کیلئے پھر رونے لگے نماز کا وقت ہوا اور مسلحے پہ تشریف لائے نماز پڑھائی اور پھر فوراں حجرے کی خلوتوں میں چلے گئے اب صحابہ سوچنے پہ مجبور ہیں لگتا ہے نبوت غمزدہ ہے لگتا ہے نبوت کو کوئی پریشانی ہے حتیٰ کہ جب تیسری نماز کا وقت آیا صحابہ پہلے سے متوجہ ہیں نبوت حجرے سے نکلی صحابہ نے دیکھا آکھ مبارکوں میں آنسو تیر رہے ہیں چہرے کرنگ زرد ہیں معلوم ہوگی ہے نبوت بے قرار اور پریشان ہیں لیکن ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کے پوچھا جا سکے پہلا دن گزرا دوسرا دن گزرا جب تیسرا دن آیا تو صدیق کے اکبر حجرے کے دروازے پہ پہنچے پہنچ کے سلام پیش کیا السلام علیکہ اللہ بھائکہ یا رسول اللہ مابوب آپ پہ سلامتی ہو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مقصد یہ تھا مجھے اندر جانے کی ایجاد مل جائے گی میں پریشانی کی وجہ معلوم کر سکوں گا کون صدیق کے اکبر حجرے کے دروازے پہ کھڑے انتظار کر رہا ہے وہ صدیق جو زبان نبوت سے جنت کے بشارتیں سن چکا ہے مسجد نبی کا ماحول ہے صحابہ کا مجمع ہے محبوب پہ امبر تشریف فرما ہے آپ نے اچانک ایک سوال اٹھایا فرما ہے صحابہ یہ بتاؤ آج تمہارے میں سے کون روزے کی حالت میں ہیں پورے مجمع پہ سکتہ تاری صرف صدیق کے اکبر کھڑے ہو گئے محبوب روزے کی حالت میں ہوں فرما ہے صدیق بیٹھ جاؤ دوسرا سوال کیا صحابہ کون ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا ہے پھر مجمع خاموش ہے صدیق کے اکبر دوبارہ کھڑے محبوب ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا ہوں فرما ہے صدیق بیٹھ جاؤ تیسرا سوال کیا صحابہ وہ کون ہے جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے آیا ہو نگاہ نبوت نے وہی منظر دیکھا مجمع پہ سکتہ تاری صدیق کے اکبر تنے تنہا کھڑے محبوب بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا ہوں فرما ہے صدیق بیٹھ جاؤ چوتھا سوال کیا صحابہ تم میں وہ کون ہے جو جنازے میں شریک ہو کے آیا ہو وہی منظر سامنے آتا ہے مجمع خاموش صدیق کے اکبر کھڑے محبوب جنازے میں شریک ہو کے آ رہا ہوں اب آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے حمد اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں ناریت تکبیر عالم بجلس تحب اس حد میں نبویت خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب وہ صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ کھڑے انتظار کرتے کرتے ہیں ناریت تکبیر ناریت تکبیر حد میں نبویت تکبیر حد میں نبویت حضرت مہرانہ گار شاصف وہ صدیق اکبر انتظار کرتے کرتے آخر کار واپس لوٹے راشتہ میں عمر فاروق سے ملاقات ہو گئی صدیق اکبر نے حضرت عمر کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا عمر تجھے یاد ہوگا جب محبوب پہ عمر میراج سرگیراج سے واپس آئے تھے تجھے بلایا تھا بلا کے تجھے کہا تھا عمر جب میں جنت میں داخل ہوا جنت کی کھیتیاں شروع ہو گئیں میں پکڈنڈیوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھنے لگا میں نے دیکھا دائیں بائیں ایک فصل پک رہی ہے کٹ رہی ہے پک رہی ہے کٹ رہی ہے میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرہ ہے مجھے بتایا آپ کی امت کی نیکیاں ہیں جس کو رب بڑھاتا جا رہا ہے کہا عمر جب میں آگے بڑھا جنت کی آبادی شروع ہو گئی میں نے آبادی پہ نظر ڈالی ایک عمارت میرے نگاہوں میں حسین ٹھیری دل چاہا انتر داخل ہو کے دیکھوں جب قریب گیا تو میں نے جبریل امین سے پوچھ لیا جبریل یہ مہن یہ مکان رب نے کس کیلئے بنایا ہے مجھے جبریل نے بتایا محبوب یہ مکان اللہ نے آپ کو غلام عمر فاروق کیلئے بنایا عمر جب تیرا نام سنا تیری غیرت سامنے آگئی میں نے قدموں کو تیرے گھر میں داخل ہونے سے روک لیا صدیق اکبر نے یاد دلاتے ہوئے کہا عمر تجھے یاد ہوگا تو اس وقت رو پڑا تھا تیرے آنکھوں میں آنسو تھے زبان پی جملہ تھا محبوب عام میرے گھر میں داخل ہوتے تو میرے لیے تو سعادت کی بات تھی تو صدیق اکبر نے کہا عمر تجھے محبوب نے جنت میں مکان کی بھی بشارت دی ہے یہ بھی تیرے بارے میں فرمایا ہے لوکان عبادی نبیوں لکانہ عمر اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ نے نبوت کے صلاحیتیں صرف عمر فاروق میں رکھی تھی عمر آپ حجرے کے دروازے پہ جاؤ شاید آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی حضرت عمر حجرے کے دروازے پہ پہنچے سلام پیش کیا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ آخر کار انتظار کرتے کرتے واپس لوٹے اتفاقا راشتے میں سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی عمر نے صدیق اکبر کے انداز کو اختیار کرتے ہوئے کہا سلمان تو ایران سے چلا تھا مجوسی کا بیٹا تھا آتش پرش تھا محبوب کے قدموں میں پہنچا محبوب کے دامن سے جڑا تجھے خاندان نبوت کی نسبت ملی ہاں سلمان آپ جائیں آپ کو حجرے میں جانے کی اجازت مل جائے گی سلمان فارسی نے حوصلہ باندھا معلوم تھا صحابہ بے قرار اور پریشان ہیں حجرے کے دروازے پہ پہنچ کے سلام پیش کیا انتظار کرتے کرتے واپس لوٹے اور اب سوچنے لگے اپنے آپ سے مخاطب ہیں سلمان اب ایسے شخصیت کے پاس جائے گا جس کو انکار نہیں ہو سکے گا آپ پہنچے سیدھا امہ فاطمہ دوزہرہ کے دروازے پہ پردے میں دعا سلام کے بعد سلمان فارسی نے کہا امہ فاطمہ سے کہنے لگے امہ ایک صحابہ تین دن سے تڑپ رہے ہیں نبوت بے قرار اور پریشان ہے ایک دن مسجد نبی میں صحابہ کا مجمع تھا محبوب پہ امبر تشریف فرما تھے آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا صحابہ یہ بتاؤں نیک عورت کی نشانی کیا ہوتی ہے امہ سے کہنے لگے ہر صحابی اپنے انداز سے بات کرتا بیٹھ جاتا جب حضرت علی کی والی قریب آنے لگی میں نے دیکھا وہ اٹھ کے حجرے میں آئے تھے آپ سے ملاقات کر کے واپس آ کے بیٹھے واری آئی تو اٹھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک عورت کی نشانی یہ ہے نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہ اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا جب محبوب پہ امبر نے جب یہ جملہ سنا تو محبوب کے چہرے پہ خوشی کے آسان نمدار ہو گئے نگاہ نبوت حضرت علی کے چہرے پہ جم گئی حضرت علی سمجھ گئے محبوب کو جملہ پسند آیا انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ میرا نہیں مجھے فاطمہ تو زہرہ نے بتلایا ہے یہ سننا تھا محبوب کے زبان پہ کلمہ جاری ہوا کہاں علی فاطمہ تو بی ذات و منی فاطمہ کا کیا کہنا وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اما اگر آپ حجرے کے دروازے پہ جائیں گی آپ کو اندر جانے کی اجاعت مل جائے گی صحابہ کی پریشانی کم ہو سکے گی امت باندھی حجرے کے دروازے پہ پہنچتی ہیں سلام پیش کیا محبوب نے سنا لختی جگر آگئی بے قرار پریشان لگتی ہے فوراں اندر آنے کی اجازت دے دی آپ اندر گئیں محبوب کے قدموں میں جا کے بیٹھیں چہرے انور پہ اپنی نگاہوں کو ڈال کے کہنے لگی ابباجان کیا بات ہے صحابہ تین دن سے تڑپ رہے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہے آپ کے آنکھوں میں آنسوں مبارک تیر رہے ہیں معاملہ کیا ہے محبوب پہ امبر نے فرمایا لختی جگر میں تجھے کیا بتلاوں تین دن قبل جبریل امین آئے تھے انہوں نے مجھے بتلایا ہے اللہ نے میرے امت کی گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا ہے اس وقت سے رب کے در پہ پڑا رب کو امت کے حق میں منا رہا ہوں اللہ میرے امت کو جہنم سے بچا لینا یہ کہا محبوب پھر سجدے میں چلے گئے یا رب بھی امتی یا رب بھی امتی کی فضا بلند ہونے لگی اللہ کی رحمت جوش میں آگئی جبریل امین آتے ہیں محبوب رب سلام دے رہا ہے ساتھی پیغام دے رہا ہے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے جبریل امین پیغام دے کے چلے گئے آپ نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا لخت جگر کے طرح مخاطب ہوئے فرمائے فاطمہ مبارک ہو اللہ نے میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما دیا رب نے وعدہ کر لیا ہے قیامت کے دن اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ میرے سے راضی ہو جائیں گے فاطمہ گواہ ہو جانا میں قیامت کے دن اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک وہ میرے امت کے آخری فرد کو بھی جنت میں داخل نہیں کر دے گا دوستو ایسے شفیق نبی ایسے مہرمان رحمت اللی العالمین نبی جو میرے اور آپ کیلئے ساروں کتار روتے رہے آج میں اپنے قادیانی کے ساتھ سلام کرتے ہوئے روز اتھر میں محبوب کو رولا دوں میری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی دعا اللہ تعالی مجھے اور آپ کا محبوب کے دامن کو تھامے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اسمالون قادیانی کو جو کہ وہاں کی ملک و ملت کا غدار ہے جو ملک و ملت کا غدار ہے اللہ ہمارے نوجوان نسل کو ان کے ہر قسم کے حربوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ ان علماء کرام کی محنتوں کو جزائے خیر اطاف انہیں جزائے خیر دے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو کہ ایک فرض کفائے ادا کر رہی ہے اللہ ہمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين